جہاں اور جنگوں میں دینِ متحرہ اور اسلام نے رہنمائی کی ہے وہاں پر امیدوار کی انتخاب میں اسمبلیوں کی نمائندگی کے لیے اٹھنے والے افراد اور امیدواروں کے بارے میں شریعتِ متحرہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے جو کچھ بھی ہم کریں جیسے کریں جو ہمارے دل میں آئے ہم اس امیدوار کا انتخاب کریں نہ اللہ کو دیکھیں نہ اللہ کے حبید کو دیکھیں نہ جائز کو دیکھیں نہ ناجائز کو دیکھیں بس ایک شور شرابہ ہے ملکی صورتحال بگڑی ہوئی ہے دس بیس ادھر جا رہے ہیں دس بیس ادھر جا رہے ہیں چلو ہم ہی کسی ٹولے کے ساتھ مل جاتے ہیں ہلہ گھلہ ہو جائے گا شور شرابہ ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی یاد رکھئے یہ کوئی کھیل تماشے کا موقع نہیں ہے یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے اللہ کے لیے بات اس قوم کو سمجھ میں آ جائے لیکن کچھ خدا ترس لوگ اور کچھ دین کی فکر رکھنے والے لوگ اور اللہ اور اس کے حبیب کے اخکامات پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں وہ اپنے ہر ہر معاملے میں شریعتِ مطہرہ کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اللہ کے حبیب کا کیا حکم ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر اخساس ہوتا ہے کہ ان کو کو دینی حوالے سے بات بتلائی جائے دین کے حوالے سے رہنمائی کی جائے اور رہنمائی کیوں نہ ہو قرآن کیا کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَا اچھے طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر معاشرے کے کچھ لوگ ان حالات میں اور امیدوار کے انتخاب میں اور واقع کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ایک کھیل کول اور تماشا سمجھ رہی ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو واقعاتاً امیدوار کے انتخاب اور اپنے ورد کی شریح حیثیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس موقع پر بھی ہم اپنے اللہ اور اپنے حبیب کو رازی کر سکیں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے ایک آدمی کے ووٹ بھی اگر صحیح آدمی تک پہنچ جائے تو بحمد اللہ شریعت کے ایک بہترین حکم پر عمل ہو گیا جمہوریت کے نام پر ہمارے اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے ضرر ہے پیسہ لگایا جائیں گھنڈا گردی کی جائیں طاقت کا استعمال کیا جائیں یہی کچھ ہو رہا ہے اور دیندار لوگ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے ووٹ نہیں دینا ہم نے انتخاب نہیں کرنا ہمارا کیا تعلق ہے اس سے عرض کیے دیتا ہوں آگے جا کے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے کیا آرکہ بھی کوئی حق بنتا ہے امیدوار امیدوار انتخاب کرنے میں جب ایک آدمی امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اترتا ہے اترنے کے ساتھ وہ دو چیزوں کا دعویٰ لے کر میدان میں آتا ہے دو چیزوں کا دعویٰ لے کر میدان میں اترتا ہے پہلا دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میں الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں میں امیدوار بن کے میدان میں آ رہا ہوں دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اس لائن کا اور اس فیلڈ کا قابل ہوں میں یہ قابلیت رکھتا ہوں یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اس شعبے کا اس لائن کا اور لوگوں کی رہنمائی کا قابلیت رکھتا ہوں یہ پہلا دعویٰ لے کر میدان میں اترتا ہے دوسرے نمبر پر وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں آمانتدار اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ادا کروں گا اور اللہ کے بھی حقوق ادا کروں گا یہ دو دعویٰ لے کر امیدوار میدان میں اترتا ہے پھر سکول دیجئے گا پہلا دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میں قابل ہوں اس شعبے کا اور اس لائن کا میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا میں ان کے مسائل حل کروں گا میرے اندر یہ قابلیت ہے ایک دعویٰ اور دوسرا دعویٰ امانتدار ہوں اور دیانتدار ہوں اور میں امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ میں اس قوم کی خدمت کروں گا یہ دو دعویٰ لے کر ہر امیدوار میدان عمل میں اترتا ہے اگر حقیقتن یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں قابلیت بھی ہے اور امانتداری اور دیانتداری کا نعرہ جو لگا رہا ہے تو پھر تو یہ کسی نہ کسی درجے میں بہتر ہے اور ٹھیک ہے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں اگر ان کے اندر خدا نہ خاصتہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو یاد رکھئے وہ قوم اور ملت کا غدار ہیں لوگوں کے ساتھ دشمنی اور غداری بعد میں کرے گا سب سے پہلے وہ اللہ کا مجرم ہے کہ ایک آدمی کے اندر قابلیت بھی نہیں امانتداری اور دیانتداری بھی نہیں پھر میدان عمل میں اتر رہا ہے تیرہ یہ کر رہا ہے کہ میں قابل ہوں اور میں ہی یہ سارا کام کروں گا تو ایسی صورت میں یاد رکھئے قوم کے ساتھ تو غداری باگنے تصور ہوگی اس سے پہلے وہ عند اللہ اللہ کا مجرم ہے اللہ کا مجرم ہے میرے اندر ایک چیز کی صلاحیت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا امانتداری مشکل ہے میرے لیے دیانتداری مشکل ہے قابلیت نہیں ہے میں میدان عمل میں کیسے اتر رہا ہوں یاد رکھئے یاد رکھئے جب تک وہ انفرادی طور پر ہے یا اپنے گھر کی حد تک ہے اس پر ذمہ داری اپنی اور اپنے گھر والوں کی حد تک ہے بس اپنی فکر ہے اور اپنے گھر والوں کی فکر ہے اپنے ماتحد جو ہے لیکن جب وہ اس میدان میں اترتا ہے پھر وہ ذمہ داری شخصی نہیں رہتی پھر پورے علاقے اور قوم کی ذمہ داری اس کے سر پہ آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس نعرے لگا دیے جائے زندہ بات اور مردہ بات کے بس بات ختم ہو گئی نہیں اب یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کے سر پہ آ گئی ہے اس سے پہلے اپنی ذمہ داری تھی اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تھی اب ذمہ داری قوم کی آ گئی ہے علاقے کی آ گئی ہے یہ سارا اس کے سر پہ بہنچ آ چکا ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی سمجھے بھی تو صحیح کاش کہ اس کے حقیقت ان کو سمجھ میں آ جائے تو امیدوار جب میدان عمل میں اترتا ہے تو دوستو پہلی چیز قابلیت کا دعویٰ کرتا ہے اور امانتداری اور دیانتداری کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر موجود ہیں اگر تو ہے تو بہت اچھا اللہ اس کو کامیاب کرے اور اگر نہیں ہے تو قوم کا مجرم بعد میں ہے قوم کا غدار بعد میں ہے پہلے اللہ کا مجرم ہے اس لیے کہ اس چیز کا اہل نہیں تھا اپنے آپ کو اس کا اہل زبردستی بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو اس الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار کی شریح حیثیت ہے دوسرے نمبر پر جو وورڈ دینے والا ہے شریح حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے اس کے لیے کیا حکم ہے شریحت کا کیا وہ بھی کھیل تماشا سمجھا ہے اس چیز کو یہ میرا مامو ہے چچا ہے تایا ہے خالہ کا بیٹا مامو کا بیٹا پر جو آیا چھوڑ کر دیا وہ اہل ہے یا نہیں ہے میری برادری کا ہے اس برادری کا ہے یہ چیزیں اس میں نہیں چلا کرتی یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے لازم اور ضروری ہے کیسے ہے سنیے گا اس وورڈ کی پرشی ڈالنے والے کی شریح حیثیت کیا ہے پہلے نمبر پر یہ اس امیدوار کے حوالے سے گواہی دے رہا ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے میں یہ گواہی دے رہا ہوں یہ بندہ ٹھیک ہے اب یاد رکھئے اگر وہ بندہ واقعاتاً ٹھیک ہے تو آپ کی گواہی اپنی جگہ درست ہے اور بہترین ہے اور اگر وہ اپنی جگہ درست نہیں ہے خیانت کرنے والا ہے بردیانت ہے قابل نہیں ہے پھر بھی زبردستی اسی کو وورڈ کی پرچی ڈال رہے ہیں تو یاد رکھئے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں جھوٹی گواہی اور اس جھوٹی گواہی کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ بڑا گناہ ہے کبیرہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دے اللہ کے حبیب نے جہاں شرک کے الفاظ استعمال فرمائے وہاں پر ساتھ جھوٹی گواہی کو بھی شامل کیا ہے کبیرہ گناہوں میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اس کے قریب مند جاؤ یہ تو ایک طرف کے لئے حکم ہے دوسری طرف کے لئے حکم کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم ان کو بھی کیا کہتا ہے کہ یہ ایک گواہی ہے اس گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے بعض جن کو زیادہ دینداری کا حیزہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ صوفیت اور دینداری میں آگے نکل جاتے ہیں وہ پھر ہر چیز کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں یاد رکھئے ایک اس طرح جو کی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اسی طریقے سے سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةُ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِبُ الْقَلْبُ جو سچی گواہی کو مت چھپاؤ جو چھپائے گا اس کے دل نے گناہ کیا اس لیے جب بھی موقع آئے اور یہ موقع آ چکا ہے سچی گواہی دینے کی کوشش کرو اور یہاں پر سچی گواہی کیسے ہوگی وہ ووٹ کے پرچی کے ذریعے سے گواہی دینی ہے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں دینداری کے خلاف ہیں ایسا نہیں مفتی آمین پاکستان حضر مفتی محمد شفی شاہ رحمہ اللہ نے پورا مقالہ لکھا ہوا ہے اس پر کہ ووٹ کی شریح حیثیت کیا ہے اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو ان کو اتنا بڑا مقالہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت تھی ان کو اتنی محلت کرنے کی اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کوئی شریح حیثیت ہے اس شریح وہ اتنا بڑا آدمی اس پر پورا مقالہ لکھ رہا ہے کہ گواہی ہے ووٹ کی پرچی اس کو دینا لازم ہے اور ضروری ہے ایمان والو گواہی دو انصاف کے ساتھ اور دوسری جگہ فرمایا منا تک تو مشہادہ گواہی کو مت چھپائے سچی گواہی دینا ضروری ہے جس طریقے سے جوٹی گواہی سے اپنے آن کو دور رکھنا ضروری ہے وہاں پر سچی گواہی دینا لازم اور ضروری ہے یہ پہلی حیثیت ہے ووٹر کی جو ووٹر ڈالے والا ہے دوسری حیثیت یہ ووٹر ووٹ کے ذریعے سے امیدوار کی سفارش کر رہا ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں یہ امیدوار اس کام کا اہل ہے میں سفارش کر رہا ہوں سفارش کیسے کر رہا ہوں ووٹ کے ذریعے سے مہر لگا کے میں سفارش کر رہا ہوں اس بندے کے لیے کہ یہ بندہ چیگہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو کسی کی سفارش کرتا ہے تو جو عجر اس کو ملے گا وحیعہ جلاللہ اس کو بھی دیں گے اس کا جو بھی کام ہوگا اچھا کام کرے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا وہ غلط کام کرے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا اس عملیوں میں جا کر غلط آدمی اگر کوئی غلط کام کرے گا آپ نے اس کی سفارش کی ہے ووٹ کے ذریعے سے اس کے غلط کاموں میں آپ بھی شریک ہوں گے یہ نہیں کہ میں نے زندہ باغ اور مردہ باغ کے نارے لگا کے میں فارغ ہو گیا میں نے جلوس رکال لیے شور شرابہ ڈال لیا میں فارغ نہیں اگر وہ غلط آدمی اسمبلیوں تک پہن جاتا ہے اور آپ نے اس کی سفارش کی ہے تو یاد رکھئے اس کے اچھے کاموں میں بھی آپ کے حصہ ہوگا اور اگر وہ غلط کام کرے گا اس کے غلط کاموں میں بھی آپ کا پورا کا پورا حصہ ہوگا نیک کاموں میں جو اللہ اس کو عجر دیں گے اللہ آپ کو بھی اس کی وجہ سے عجر دیں گے اور اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ اگر گناہگار ہوتا ہے عذاب کا مستحب بنتا ہے تو سفارش کرنے والا بھی اس کے ساتھ گناہگار ہوگا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فارغ ہو گیا یہ بھی گناہگار یہ دوسری حیثیت ہے ووٹر کی تیسری حیثیت اس کی ووٹ جو ووٹ ڈالنے والا ہے وہ وقالت کی ہے کہ یہ اس کی درف سے وکیل بن رہا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کی وقالت کر رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ تیسری حیثیت ہے ایک وقالت ہوتی ہے انفرادی شخصی اس کا اگر ووال بھی آئے وہ میری ذات تک ہوگا میری شخصیت تک ہوگا اور جو چیزیں اجتماعیت سے تعلق رہتی ہیں جو چیزیں عوام اللہ سے تعلق رہتی ہیں جس کا دعلق سب کے ساتھ ہے تو پھر یاد رکھئے وہ وقالت بھی اجتماعی تصور کی جائے گی اس لیے یہ ووٹر کی تیسری حیثیت ہے ایک سفارش کی ہے ایک گواہی کی ہے اور ایک وقالت کی ہے تین حیثیتیں ہیں اس اعتبار سے آپ نے اپنے لیے کسی امیدوار کا انتخاب کرنا ہے ان چیزوں کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے اور اسی نریقے سے کھیل اور کود سمجھ کر کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں اور وہ جب پھر آئے گا جتنے بھی غلط کام تصور کر ہوں گے ان کے آپ پیشا ملہنے گے اور جتنے اچھے کام وہ کرے گا اس میں آپ کا بھی پورا پورا حصہ ہوگا اس لیے دوستو اس موقع پر اس امیدوار کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے حیثیت کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی ووٹر اس کی بھی حیثیت کو سمجھنا ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے تم نے کس کا انتخاب کرنا ہے یاد رکھئے جو لوگ اپنے برادریوں قوم قبیلے دوست یاریوں کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہی کا انتخاب کرتے ہیں جو شریعت متحارہ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر اس گوائی کو دیتے ہیں انشاءاللہ عجر بھی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ بھی ہو جاتے ہیں اس لیے اس کا خصوصی طور پر خیال دوسری بات لوگوں میں ایک بات یہ چلتی ہے کہ امیدوار تو سارے یہ ایک جیسے ہیں کہاں سے دیندار ڈونڈ کے لے کر آئیں کہاں سے اچھا آدمی لے کر آئیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ظاہر ہے کہ خوبیاں بھی ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں کوتاہیاں بھی ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں کوئی اگر اس زمانے میں کہے کہ مجھے جنید مغدادی اور حسن غصری بائے عزیر بستاوی کی لئے بندہ لاکہ دکھاؤ پھر ہم اس کو ووٹ دیں گے یہ نہیں ملے گا یہ بھول ہے آپ کی وہ لوگ نہیں ملیں گے بس اسی طرح کہ لوگ ملیں گے جیسے ہم ہیں تو ہماری طرح ہی لوگ ہمیں ملیں گے وہی میدار میں اتریں گے اس لیے اگر یہ بات جہن میں آ رہی ہے کہ کس کا انتخاب کریں وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے کس کا انتخاب کریں یاد رکھیں اللہ تعلمان فقہان اس کا بھی حل رکھا ہوا ہے فرمایا تقلیل شر اور تقلیل ظلم کیا مطلب کہ جہاں دونوں طرف بندے ایسے ہی ہوں بندہ کسی کا انتخاب نہیں کر با رہا تو جس کے اندر بنسبت دوسرے کے کچھ کم کمزوریاں ہیں اس کا انتخاب کر لیا جائے ظاہر ہے کچھ کوتائیاں تو ہوتی ہی ہیں دونوں میں سے جس کے اندر کچھ قدر قابلیت ہے کچھ امانتداری ہے کچھ دیانتداری ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے دوسرے کے مقاملے میں جیسے کہ فقہان اس کا بھی نکھا ہے جیسے کہ نجاست کپڑے پہ لگ جائے ساری نجاست دور کرنا ممکن نہ ہو تو جتنی نجاست آپ اتار سکتے ہیں اتنی تو اتاریں جتنی اتار سکتے ہیں کپڑے سے نجاست گندگی اتنی تو اتاریں ایک دوسرے میں ظلم کر رہا ہے اب پورے ظلم کو تو نہیں روک سکتے لیکن آپ کے بس میں جتنا ظلم کو روکنا ہے آپ اتنا تو ظلم روک سکتے ہیں اتنا تو روک لیں تو جیس طرح کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو جتنا آپ دھوک سکتے ہیں جتنا بھی ہو پاری آپ کے باس اگر کم ہے تو جتنا صاف ہوتا ہے اتنا تو کریں ظلم کوئی کر رہا ہے سارا ظلم نہیں روک سکتے کچھ بھی اگر آپ روکنے پر قادر ہے تو اتنا تو روک لیں آپ یہ تو آپ کر سکتے ہیں بے عید ہی اسی طرح یہاں پر بھی اگر دونوں طرف اسی قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو جو کم برا ہے جو کم ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے اللہ پہ بروسہ کر کے انشاءاللہ آپ اپنے اس حق کے ادائیگی سے بری و ذمہ ہو جائیں تیسری بات اس موقع پر لوگوں کو خریدہ بھی جاتا ہے یہ تقریر نہیں ہے کچھ چند مسائل اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں ایسے موقعوں پر لوگوں کو خرید آجاتا ہے ملک پاکستان کے کیا الیکشن ہے آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ ٹوپی ڈراؤہ ہی چلتا رہتا ہے یہاں پہ کبھی کیا ہو رہے کبھی کیا ہو رہے کبھی کیا ہو رہے پتہ ہی ہے سب کچھ آپ کو لیکن چلے پھر بھی ہو رہا ہے ایسے مواقعوں پر لوگوں کو خرید آجاتا ہے کسی کو پانچ دس بیس پچاس سو یہ لوگوں کو پیسے دے دے کر برادریوں کو قوم کو خبیلوں کو انفرادی اجتماعی خریدا جاتا ہے یاد رکھئے یہ پانچ ہزار یا دس ہزار نہیں یہ جہنم کا انگارہ آپ ان سے لے رہے ہیں جہنم کا انگارہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ سچی گواہی ہے اور گواہی خریدی نہیں جا سکتی کہ خرید کر میرے بارے میں گواہی دو کہ میں بڑھ اچھا انسان ہوں نہیں اس لیے ایسے مواقع پر جوڑ دوڑ پیسہ دینا لینا وٹلز کو خریدنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے جو لوگ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہے یاد رکھئے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں جس کو دیندار سمجھتے ہیں یا دوسروں کے مقابلے میں اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کا انتخاب کر لیا جائیں بس چوتھی بات جو ذرا کچھ بہتر ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ایک عجیب بات بیٹھی ہے اس میں کون سے جیتنا ہے اس کو دیکھ کر اپنی ووٹی ضائع کرنی ہے بھائی ضائع نہیں کرنی آپ کی ذمہ جو کام ہے اس کام کی ادائی کرو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو ہمارا کام نہیں ہے کہ وہ جیتے یا ہارے ہمارا کام ہے صحیح جگہ پر اس ووٹ کی پرچی کو استعمار کیا جائے بس ہمارا کام یہ ہے کوئی جیتے کوئی ہارے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہاں یہ دڑے بن جاتے ہیں اور دڑے بننے کے بات کسی کو ان سے جیتنا ہے یہ صوفی صاحب کھڑا اس کو کیا پتہ ہے یہ فران لے جائے گا اتنی لیڈ سے نکل جائے گا بھائی نکلے یا نہ نکلے تم اپنی شریع ذمہ داری ادا کرو اچھے آدمی کا انتخاب کرو پرچی ڈال دو جس پر آپ کو اتمنان ہے کہ قابلیت میں امانت داری میں اچھا ہے اچھا نہیں ہے تو دوسروں کے مقابلے میں تو بہتر ہے اس کا انتخاب کر لیا جائے اللہ کا نام لے کر پرچی اس میں ڈال دی جائے اور پھر بس اور نتیجوں پہنا جائیں اس نے کون سا جیتنا ہے اس نے کون سا جیتنا ہے یہ ایک بڑی بیماری ہے سوفی صاحب کو کس نے کہا تو میدان میں آؤ سوفی صاحب نہیں آئے گا تو یاد رکھئے یہ داری توبی بارے نہیں آئیں گے پھر اسمبلیوں میں وہی جا کر بیٹھیں گے جو تمہارے سال پورا سال کرتے ہیں پورا سال نہیں پانچ پانچ سال کھیلتے ہیں کہاں چلا گیا آپ کا ملک کہاں پہنچ گیا کہاں تک چلا گیا ہے کیا رہے چکا ہے اس ملک کے اندر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہی کہا سوفی صاحب کو مونی صاحب کو ووٹ دے کیا گر میں اس نے کون سا جیتنا ہے یہی کرتے 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 اور لوگوں نے ووٹروں کو خریدا خریدنے کے بعد ووٹے دلی جو معاشرے کا بدترین انسان گھنڈا گردی میں ماہر بدماش اس نے اپنے دائیں ماہر رکھے ہوئے ہیں وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد میرے اور آپ کی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں کیا ہے اس ملک کے امتر بجلی ہے نہیں گیس ہے نہیں پاری ہے نہیں تعلیم ہے نہیں علاج ہے نہیں کیا ہے یہ حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دیندار طبقہ پیچھے ہٹ جاتا ہے پیچھے مت ہٹ یہ بزرگی اور صوفیت اپنی جگہ رکھئے برقرار لیکن جو گواہی جس کو قرآن نے کہا ہے اس کو ادا کرو وَلَا تَكْتُم شَهَادَ وَمَنْ يَفْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِبٌ قَلْبُ کہ سچی گواہی کو مت چھپاؤ جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے اس لیے یہ دل قریب آ رہے ہیں سوچئے سمجھئے فیصلہ کیجئے کہ ہم نے اپنے اپنے علاقے میں کس اچھے بندے کا انتخاب کرنا ہے نتیجوں پہ مت جائیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کچھ بھی نکلے آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بھی فیصلے ہمارے حق میں بہتر فرمائیں جب ہمارا آغاز ہی غلط ہوتا ہے انتخاب ہی غلط ہوتا ہے تو اللہ بھی یہی کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے لئے انتخاب ہی خود کیا ہے انہوں نے اپنے لئے بندہ ہی خود چنا ہے انہوں نے معاشرے کا غلی ذات بھی خود ہی چنا ہے تو ان پر پھر یہی مسلط ہو جائے اور یہی لوگ ان کے اوپر حکمرانی کریں فیصلے کریں اور ان کی زندگی کو تباہ و برواد کریں پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی اس لئے جب آپ صحیح قدم اٹھائیں گے محلت سے قدم اٹھائیں گے اور اس ووٹ کی پرچی کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نسرت بھی ہمارے شامل احال رہے گی تو بھئیو یہ دن قریب آ رہے ہیں اپنے اپنے طور پر سوچئے گا تسلیح کیجئے گا اور اس کو شریع ذمہ داری سمجھئے گا کہ یہ شریع ذمہ داری ہے اس کو کھیل کو تماشا نہیں سمجھنا گواہی سمجھنی ہے سفارج سمجھنی ہے وقالت سمجھنی ہے اگر غلط یہ سارے کام کروگے تو اللہ کے مجرم بھی ہوگے اور کل وہ جو میدان میں آئے گا اس عملیوں میں غلط کام کرے گا پورا کا پورا حصہ آپ کا بھی اس میں ہوگا